پاکستان میں سیاسی انتقام کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے آج تک انتظار میں ہے کہ شہید بینظیر کو کب انصاف ملے گا آئین بنانے والوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا نئے پاکستان میں نظام انصاف کو مزاک بنا کر دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر تنہیز کہا کہ نئے پاکستان میں بھی جالی کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے سابق صدر زرداری کو تمام کیسز میں بائزت بری کیا گیا آج پھر سابق صدر آسف علی زرداری جیل میں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے نئے قانون کیوں بنائے جاتے ہیں آج تھا ہم انتظار میں ہیں کہ تب ہمارے آزار آزار قدریا شریف محترمہ بینیسی بلٹک کے خاندان کو انصاف نہیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمیں انصاف ملے گا زیادر شریف محترمہ بینیسی بلٹک کو انصاف نہیں مل سکتے اگر شریف محترمہ بینیسی بلٹک اس کو اس ملک کے سامنے شریف کر دی یہ جو ہمارا اسلامی وفاقی پارلمانی جمہوری آئین ہے پہلے بار اس ملک کو ایک متفقہ جمہوری آئین کیا اسی شریف محترمہ بینیسی بلٹک اسی شریف محترمہ بینیسی بلٹک اپنا ہی ملک کے داتوں میں تخت دات لکھا دیا ہمارا قیادت کے اخلاف سیاسی انترکام میں کیسز بھی چلتے ہیں بیماریوں کے پامجوب دیر چیل میں دالے جاتے ہیں اور تری سوریان سے میں حروم رکھے جاتے ہیں میں آج کو بتاتا چلوں کہ صدر زنداری جو پہلے سے ساڑھا دیارہ سال چیل میں گزارا کسی کنوکشن کے پر ہے without a conviction 11 and a half years in prison شریف محترمہ بینیسی بلٹک کو لکھنے کرنے کی شریف محترمہ بینیسی بھٹک کو تباہ میں داری اور پھر ان سارے کی سارے قیسز میں صدر زنداری صاحب کو باہر سے پڑی کی گئے اور آج پھر سے صدر زنداری صاحب تو جیل میں ہے مگر ایک تھی کنوکشن نہیں ہے آج پھر سے صدر زنداری صاحب جیل میں ہے کبھی اعتراض نہیں دیا کہ جو بھی اقضاء انصاف کے خلاف انقوائری کے خلاف اکاؤنٹیبیلیٹی کے خلاف کوئی اعتراض نہیں دیا لیکن سوال ضرور اختلا ہے کہ پھر زنداری کیلئے پاکستان پیپلز پارٹی کیلئے پاکستان پیپلز پارٹی کیلئے نیک قانون کیوں بنائے جاتے ہیں موسیقی موسیقی